اسلام علیکم پیارے دوستو پیاری سی اچھی سی میری طرف سے گوڈ مورننگ یارہ بج کے پینتیس منٹ ہو گئے ہیں جی تو طبیعت اتنی حفاظ آ رہا ہے کہ بولا بھی نہیں جا رہا سر میں اتنی درد راہ سے کہ اخیر ہو گئے پینل روڈ کھاؤ یہ کھاؤ وہ کھاؤ کوئی فرق نہیں پڑا ابھی پچھوں کو لے کے ہیں سکول سے جی تو ایسی حالت میں میں کیا بتاؤں یار کہ اتنا کیچڑ اتنی بارش رات کو ہو گئی اتنا کیچڑ ہے راستے میں کہ حجیب سیتنا راستے ہیں سر میں درد کچھ کچھ یارہ زندگی حجیب سے حال چاہتی ہو گئی کچھ نہیں یار بہت ذرا پریشانی بنی ہوئی ہے جو بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں جو بہنے اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں میرے بھائی کے لئے یہ زیادہ سے دعا کیجئے گا کہ اللہ طرف سے جل سے جا کر دے ڈائی سے تین سال کے بعد پاکستان آیا ہے وہ بھی بیماری کی حالت میں نہ کدھر جا سکتا ہے نہ اچھے ذریعے سے اٹھ سکتا ہے کھڑا ہو سکتا ہے پیروں پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا یعنی کہ عجیب سی گھر میں ٹینچر بنی ہے تو یار اب دعا ضرور کیجئے گا کہا ہے کہ تایابو آپ مجھ سے سوال پوچھے تو میں اب ازن سے سوال پوچھنے لگا ہوں کہ جی اپنا کیٹ کے سپیلنگ کیا ہے بیٹا یہ بیڈ مینر موہ میں سے کاغذ نکالو کتاب کے کوپی کے اچھا کیٹ کے سپیلنگ بیٹی بیٹ شیم 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 کیٹ کے سپیلنگ کیٹ رائٹ کے سپیلنگ رائٹ بارتی رائٹ بیٹ کے سپیلنگ بیٹا بلو کے اکس بی وہ تو بکس ہوتا ہے نا اچھا جی بیٹی گوٹ سمال کا مطلب کیا ہے اسمال کا مطلب کیا ہے بتانی بتانی سمال کا مطلب کیا ہے سمال چھوٹا ویری گوٹ کس سوچھے میرے لے سمال کا مطلب چاہتا ہے اچھا جی فیٹ کا مطلب کیا ہے فیٹ کس کو بولتے ہیں بیٹ فیٹ فیٹ فیٹی چھوٹا ہے فیٹ کے سپیلنگ کیا ہے فیٹ کے سپیلنگ کیا ہے فیٹی ویری گوٹ آپ ہار گئے وہ شازی مجید کیا ہے سیانوں نے برکل ٹھیک ہے جی جہاں آگ جلتی ہے اور سیکھ اور دھوان وہیں پہ ہوتا ہے تو آج ہمیں پتہ ہے کہ کیا تکریف ہمارے سینوں کے اندر ہے بھائی کو لے کے نہ کچھ کھانے کو دل کرتا ہے نہ کچھ پہننے کو دل کرتا ہے نہ کچھ کرنے کو دل کرتا ہے ایسی کیفیت پورے گھر وہنوں کی بنی ہوئی ہے کہ جوان بچہ اتنا معاشرہ مضبوط جو ہے بندہ جب ہائے ہائے کرتا ہے نا یقین مانے تو کہ اس کی چیخیں نکل جاتے ہیں تو وہ ہم سے کسی سے دیکھی نہیں جاتی بس دعا کریں کہ اللہ مولا اسے زندگی تندرستی شفائی کامل آتا فرمائے جلد صحت یاگ ہو جے ابھی گھر پہنچا ہوں ابھی گھر پہنچا ہوں ابھی دو دن سے اببو کے دار میں اتنی درد ہے کے رات کو ان کا موم بچہروں کا اتنا ادھر سوج کیا ہوا تھا میرے سر میں اتنی درد تھی ادھر سے چچی وغیرہ وہ بیمار ہیں یا صرف بیمار ہو کر جا گیا یعنی کہ پورا گھر جو انا اتنا پریشانی میں ابھی اتنا صدقہ خرید بھی کر رہے ہیں پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے اس گھر کو کہ ماشیلہ اس گھر میں ہر بندہ اتنا خوشحالتہ اور پیار محمد خلوص ہر چیز تھا تو ابھی تو ایک دم عجیب سے کیفید ہو گئے کہ ہر بندہ بھی اس طرح پڑ گئے نہ کوئی کاروبار نہ کوئی روزگار رہ گیا عجیب سے کیفید بنی ہوئی ہے پتہ نہیں کیا کہہ سکتے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کتنی دعائیں بھی کروائیں گے صدقہ خرید بھی کی ہے لیکن بیماری اس گھر سے جائیں نہیں بیماری اس گھر کے پورے فیملی کے پیچھے پڑ گئی ہے تیپ بول میں نے دیکھا تھا بتائیں کامپیا وہ اس کے اوپر پڑھا ہوا تھا تیپ بول کب 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 کسور ہے اپنے کولوں ٹیلتے لاندین ہیں ٹھیک اور نوال آئی ہو نہیں تو نہیں بچہ ماں باب جذباتی ہوگا ابو میں سے سوال پوچھے نا اچھا بیٹے ٹھیک آپ سے سوال پوچھتا ہوں تھوڑا سیدھر ہو کے بیٹھو اگر آپ کو کھانے کے لیے مصر چابل ملے یا کہ آپ کو بریانی اور کباب ملے یا کہ آپ کو نوڈلز ملے یا کہ آپ کو میکی ملے تو آپ کون سی چیز کھانا پسند کرو گے میکی میکی اوکے جی بھائی جن آپ میکی پسند کرو گے چاول مصر ہوں شلجم گوشت ہو یا کہ نوڈلز ہوں شلجم گوشت اوکے گوڈ میکی جو کھٹی ہوتی ہے اچھا اور اس سے گلہ بھی خراب ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اوپر سے وہ گرم بھی بہت ہوتی ہے گوڈ 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 بارش تفانی بارش بادل بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جیسا بادل ہے اور بارش بھی سٹارٹ ہے تو بڑے ٹائم سے گھر میں پہنچا ہوں الحمدللہ کے گھر میں پہنچا تو بارش سٹارٹ ہوگا کھالی ہے نہا کے بس نماز پڑھتے ہیں تو کھانا چاہنا کھاتے ہیں اور موسم انجوائے کرتے ہیں یہ موسم آج انجوائے کرنے والا ہے موسم آج انجوائے کرنے والا ہے کچھ بھی ہو خالات کتنے بھی برے ہوں اچھا وقت آئے گا انشاءاللہ ضرور آئے گا موسیقی